موسیقی برداشت کرتا ہوں آپ کیا برداشت کرتے ہیں بھائی جان مطلب برداشت کا تو مطلب ہی ہے کہ جو غلط ہوتی وہ برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ انتہائی سٹوپیڈٹی ہوتی ہے یہ کہنا سوری فور یوزنگ دس ورڈ کہ میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا میں تو بات کو موں کے اوپر کہہ دیتا ہوں یہ ساری مسکونسپشنز ہیں پلیز یاد رکھیے گا سچ بولنے کا حکم ہے اپنے بارے میں ہاں میں بات نہیں دل میں رکھتا اس کا مطلب ہے میں اپنے عیب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہتا کہ میں جو پتا ہے تمہارا تم کیا کرتے ہو رات کو جو تم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو تم یہ فلان بھی کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ اس کو پتا ہے نا یہ سوتے ہوں گے رات کو مجھے پتا ہے تو اس لیے یاد رکھئے ایک بہت میں نا عجیب سی بات کرنے لگا ہوں اور اس میں اگر کوئی ایسا objectionable word آئے تو میں خاص طور پر اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے یہ میں نے پڑھا کہیں دوسروں کے بارے میں سچ ہے نا اس کا برملہ اظہار کرنا توائف کا سچ ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کہتی ہے میں شیخ صاحب دا بھی میں نے پتا ہے ملک صاحب دا بھی میں نے پتا ہے خان صاحب نو بھی میں جان دی ہیں حاجی صاحب بھی جڑے بڑے ہوئے نے میں نے پتا ہے تو لوگوں کے سچوں کو بتانے توائف کا سچ ہے اور اپنے بارے میں سچ بتانا یہ نبوی سچ ہے تو ہمیں غلط کسی نے یہ پڑھائی ہے پٹی کہ میں نہیں دل میں بات رکھتا میں سچ بتا دیتا ہوں دوسروں کے بارے میں یہ ہے پردہ پوشی کرنا صرف دو جگہوں پر سچ بولنے کی اجازت ہے شریعت اور پر صرف دو جگہوں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ایسے سچ بولنے کی دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کی پبلکلی اجازت یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ان کے ساتھ تو یا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کو سچ بتا رہا چاہیے دوسرا میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے بس تیسری باتوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ فلان صاحب کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے this is یہ نبوی حکم کے خلاف ہے ہاں اپنے بارے میں سب کو بتاتے پھر نہ کہ بھائی صاحب آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں ایسا نہیں آپ نے یہ جو کہا ہے بڑی مہربانی آپ کی لیکن میں honestly ایسا نہیں ہوں یہ ہے سچ یہ misconception ہے اور اسی طریقے سے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا یہ بھی misconception ہے آپ نے برداشتی غلط کرنی ہوتی ہے سچ تو خود بخود برداشتی سچ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی سچ بات تو خود بخود ہی آپ کی penitable ہوتی ہے وہ تو acceptable ہوتی ہے جو برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ بری بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے اسی سے نتیجہ چیز نکلتا ہے بری بات کے برداشت کرنے سے لوگ influence ہوتے ہیں اچھی بات کے برداشت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ego کی تسکین کے موسیقی